ویلکم ناظرین دی پاکتہ انڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے لاہور میں سٹوڈنٹس کا اتجاجی دھرنا جو ہے وہ جاری ہے اور آج بھی سٹوڈنٹس اپنے مطالبات کے حوالے سے ایک اتجاجی دیلی بھی نکال رہے ہیں پنجاب زمین کے ساتھ ہم نے ہمارے ساتھ مقدس جرال موجود ہے سٹوڈنٹس کی سپوکس پرسن ہے کلیکٹیو سٹوڈنٹ کی تو انہی سے جانتے ہیں کیا کہیں گی مقدس جو ابھی تک آپ کے مطالبات کو کوئی اہمیت حکمت نہیں دی یہ بڑی ڈسپوائنٹنگ بات ہے کہ آج ہمارا بائیسما روز ہے اور ہم بیٹھے ہیں اس دھرنے پر بائیس دنوں سے بیچ میں بارش بھی ہوئی موسم بھی سخت تھا سردی بھی تھی اس کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمارے پاس نہیں آیا اور ہر سال پروگریسیف سٹوڈنٹ کلیکٹیو جو ہے وہ دوزار سترہ سے ابھی تک دوزار بائیس آگیا ہر سال ہم نومبر میں سٹوڈنٹ سولیڈریٹی مارچز کرتے ہیں پورے پاکستان میں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ یونینز بحال کی جائیں اس کے ساتھ ہماری اور ڈیمانڈز بھی ہیں جیسے طلبہ سیدران کو رہا کیا جائے ساتھ میں بھیسے ہیں ساتھ میں جو سٹوڈنٹس کے ٹریول کے کاؤس ہیں اس پہ ہم نے ہیلتھ اور ٹریول کے لیے کورنمنٹ سے 50% سبسیڈی مانگی ہے لیکن بڑی شرمناک بات اور افسوسناک کہ کورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اپوزیشن سے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں تو آج ہم اسی حوالے سے جو ہے ایک سٹوڈنٹ یونین بحالی جلسہ کرنے جا رہے ہیں آپ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہوں گے تو ابھی سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے جذبے تو ابھی بھی قائم ہیں جذبے قائم ہیں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے تو یہ ابھی نگمہ بھی چل رہا ہے کیا کہیں گے بلکل ہم اس ریاست کو بتا رہے ہیں ان امانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری ووٹ کی طاقت سے آج ادھر بیٹھے ہیں اور یہ دن آیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ ہماری طرف نہیں آیا اب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ایک وقت یہ بھی آئے گا جب ہم دیکھیں گے جب ہم ان امانوں میں بیٹھیں گے اور ہم اس ملک کا فیصلہ کریں گے ان کے لئے بھی کوئی آپ آواز بلند کریں بلکل ہم نے اپنے پیجز سے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اور ہم مطلب اس پہ گورنمنٹ کا پوچھ ہی کر سکتے ہیں اور یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ کوویڈ کے ٹائم پہ چائنہ سٹوڈنٹس جو گئے تھے وہ واپس آئے اور ان کی واپسی کا کوئی اس گورنمنٹ سے کچھ نہیں کیا گیا تو سٹوڈنٹس چاہے پاکستان سے فورن کنٹریز میں جا کے پڑھیں چاہے پاکستان میں پڑھیں ایک چیز تو ہمیں آیاں ہوگی ہے کہ یہ ریاست اور یہ حکومتیں جو ہیں یہ کسی صورت ان کو سپورٹ نہیں کرے گی اس لئے ہم یونینز کی بحالی مانگ رہے ہیں کہ ہماری اپنی آواز اٹھانے کے لئے لوگ ہوں گے اور ہمارے مسائل کا حل کرنے والے لوگ اپنے ایشیوز کے لئے اپنے مطالبات کے حق کے لئے یونینز کی بحالی کا مطالبہ رکھ رہے ہیں اور یکرین کے جو پاکستانی سٹوڈنٹس ان کے مطالبات کی بھی ہونے پاکستان آنے کی بھی حمایت کرتے ہیں